بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب ویورز مید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے دعا ہے لا پاک سے لا پاک آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے جلدی سے جی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور لائنگ تک ووچ ضرور کریے گا آج تھوڑی سی آواز میں تازگی اس لیے نہیں ہے کیونکہ گلہ بہت قراب ہے زکام ہوا ہوا ہے تو وہی سوڑا سے یہ حالات ہوئے ہوئے ہیں بچوں کا آج ریگولر سکول جانے کا فرس دے مطلب کہ پہلے بھی جاتے رہے ہیں لیکن ان کے پیپر تھے ہو رہے اب ریگولر بیک کے ساتھ جائیں گے تو بچے کہہ چھے کر رہے ہیں اب یہ ناشتہ تو تو میں نے کہا میں بلوگ کا آغاز کر لوں اور پھر چھوٹے چھوٹے کلپس بناتی رہوں گی کیونکہ تو طبیعت ہے آج بڑی نساز ہے پھر بھی یوٹیو پہ دیلی ورک کرنا ہوتا ہے ہم نے اور آپ سب کا سپورٹ بہت ضروری ہے اس لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ میرے نئے آنے والے بلوگ آپ تک پہن سکے جو اس کے اندر رکھ دیا ہے اس کے اندر چلو بیٹر ہونے مجھ میں نے نا آج کچھ بھی رکارڈ نہیں کیا اپنا بھرگیا ہے بلوگ کا اور ٹائم ہو گیا ہے روحان احمد کو سکول سے لانے کا تو میں اس کو سکول سے لینے جا رہی ہوں ساتھ ہی میں پیز رما کروائیں گے بچوں کی جو کے نا فرسٹ پیوری ہے برنابی سکولے اللہ ملکہ لڑکی ہوں لڑکی ہوں بہت ملکہ 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 امی نے بنای ہے تو میں نے روٹیاں بنا دی تھی ساتھ تو میں نے کوئی بھی ویڈیو ریکارد نہیں کی ہے تبیت نہ ساس ہونے کی مجھے تو جو روحان ہے وہ کھانا کھانا سٹارٹ کر چکا اور مہا نور ابھی آنے والی ہے تو ان کے بابا بچوں کے جلدی آگئے تھے تو میں نے ان کو چائے بنا کے دی ہے تو ساتھ میں میں نے اپنے بھی بنا دی ہے جب تک کہ نور آتی ہے پھر اس کو فریش کر کے اس کو کھانا کھلاؤں گی اور اب تو یونی فرم پہنن کے جاتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ ڈیلی بیس پہ یونی فرم بھی واش کرنے ہوں گے اس کے نہ اسے کیا کہتے ہیں اس کے ایک اور اس کا یونی فرم تھا لیکن وہ اس نے پھار لیا تھا اپنا یونی فرم تو اب انشاءاللہ اس لیے نہیں لا کے دے رہے ہیں کیونکہ یہ گھرمیوں میں نیو یونی فرم پہنن کے نہیں جاتی ہے تو سردیوں میں لا کے دیں گے مطلب پھر ڈارمل مورسم ہوگا جیسے انشاءاللہ پھر لا کے دیں گے یہ ہوگا پھر وہ سوفٹ ہو جائے گی گھرمی ہوتا بچوں کو یونی فرم پہنانا بہت مشکل کا کام ہے میں روحان احمد بلکل بھی یونی فرم نہیں میرا پہنن چلیں گھرم میں نوبتہ کرتی ہوں انتظار ہم چائے کے سپ میڈیسن ہم نے کھا لیا تو تعالی میں نے بندیسن پہ پہلی میں بدم پہ لیا رہا ہے کیا ڈائسو نور صحیح تو ہے اچھا حسین بندیس خود مbusن کے famille remplی ہی اسے کہا رہی تھی مامہ یہ خراب ہو گیا اچھا بچی کہاں پہ کہہ رہے ہیں ناشتہ اس کے بعد دوپہر کا ٹائم تھا تقریباً تین بجے کا ٹائم تھا تو مطلب کہ بچوں کی پھپو نے کہا کہ فوڈ پانڈا کرتے ہیں واؤچر ملے ہوئے مجھے بھی ملے تھے لیکن نہ وہ نہ سارے زائے چلے گے کیونکہ جو انڈ تھانا ایک ہی ڈیٹ کا تھا تو پھر اتنا انہوں نے یہ مگوائی بریانی مگوائی تھی اور یہ کافی سپائسی تھی مزے کی تھی اور بچوں نے تو خیر سے بڑے بزے سے کھائی میں نے زکام ہونے کے باوجود گلہ خراب ہونے کے باوجود کوئی پرہیز نہیں کیا کسی قسم کا نہیں کیا بھئی کھانے میں کس چیز کا پرہیز کرے ہیں وہ ہوتا ہے نا جب اس طرح کی آپ کی طبیعت ہو نا آپ کو اس طرح کی چیزیں زیادہ مزے کی لگتی ہیں تو خیر میں نے تو بڑے مزے سے کھایا پھر اس کے بعد جی یہ جو میرے بچے یہ خیر ٹویشن جا رہے ہیں اور ہاں نحمد کا کام چیک کریں اس نے بیگ جو ہے نا وہ ہاتھ میں اٹھا کے لے کے گیا ہے تو کہتا ماما میرا بیگ نانا جو ہے نا گھندا ہو جائے گا میرا بیگ گھندا ہو جائے گا وہ اس طرح سے لے گیا مجھے اتنی ہزی گئی میں نے کہا دیکھ لو باہنور حان احمد اپنے کام چیک کرو پھر اس کے بعد میں نے باہنور کی جو وردی تھی نا وہ ساتھ ہی واش کر دی تھی میں نے کہا چلو میں اس کو جلدی سے آئرن کر لوں یہ گئے ہوئے ہیں تو میں یہ والے کام نپٹال لوں اور میرا جو اسطری سٹینڈ ہوتا ہے نا وہ خیر سے نا وہ ایک سلف ہوتی ہے نا کچھن کی شلف سوری اس کا کام کرتا ہوتا ہے ہر چیز اس کے اوپر ہم نے رکھی ہوتی ہے پھر میں نے پہلے ان کو سمیٹا پھر جلدی سے جو کپڑے تھے آئرن کرے بچے ٹویشن چلے گئے ہیں تو میں نے پیچھے سے جو کام کرنے سے وہ میں نے کر لی ہیں اب پریانی کھائی تھی تو پھر یہ تو بنتی تھی نا تو میں نے کہا چلے میں تھوڑی سی لے لیتی ہوں باقی ہزبین ہی پیتے ہیں شوق سے کرتی ہوں میں بلوگ کا یہیں پہ اکسام گیلا پیس